سیدہ ایسا فرماتی ہیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے استراحت فرما رہے تھے لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلیوں سے چادر ذرا ہٹی ہوئی تھی کاشفاً فستعزن ابوبک حضرت ابوبک راہے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی فَعَزْنَ لَهُ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی آنے دو سمستعزن عمر پھر فاروقِ عاظم آئے انہوں نے اجازت چاہی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو فَعَزْنَ لَهُ سمستعزن عثمان ابن عفعان پھر عثمان آئے انہوں نے اجازت چاہی فَجَالَ سَ رَسُولُ اللَّهُ رحمتِ عالم نے فرمایا عثمان سے کھوٹ ٹھہر جائے خود اٹھ بیٹھے وَسَوَا سِعَا بَهُو اور اپنی پِنٹلی سے ہٹی ہوئی چادر کو آپ نے درست فرمایا سُمَّ عَزِنَ لِهُسْمَانَ پھر عثمان کو اجازت ملی وَإِذَا خَرَجَ عثمان ابن عفعان قَالَ تَعَيْسَهُ یا رسول اللہ تَعَخَلَ عَبُوبَكْ وَعُمَرْ فَلَمْ تَحْتَسْ وَلَمْ تُبْعَالِهُ وَإِذَا تَعَخَلَ عُثمان ابن عفعان جَلَسْتَ وَسَوَّئِتَ سِعَابَكَ فَلِمَا يَا رَسُولَ اللَّهُ اللہ کے رسول ابو بکر آئے تو آپ نے کوئی تکلف نہیں کیا عمر آئے تو آپ نے کوئی تکلف نہیں کیا لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے یہ تکلف کیوں فرمایا کہ اٹھ بیٹھے اور پندلی مبارک سے ہٹی ہوئی چادر درست فرمائی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتِ عالم نے فرمایا عائشہ على استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیاء کروں جس سے اللہ کے فرشتے عرش پر بھی حیاء کرتے ہیں موسیقی